یہ والے گائیڈ ہے وہ آج لارچ دین ہے ہمارے ساتھ پانی پینے لگے ابھی دیکھنا پانی کی بوتل میں برف جم گئی بوڑی کے پیسیز کر کے ایگل ان کو کھلا دیتے ہیں بھائی دیکھ رہو شہر میں آتے ہی کنورٹیبل پورشے دیکھنے کو مل دی یہ ہے ایڈورڈ بھائی جو میں آپ کو بتا رہا تھا سیکنڈ گائیڈ ہے ہمارے چائنہ میں بہت خطرناک والا ارتھکوئیک آیا ہے مطلب سو سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ کھالی دے رہا ہے کھالی دے رہا ہے اب لوگ ہمیں ہی دیکھے دارے تھے جیسے ہم کسی دوسرے پلانٹ سے آئے ہیں نکلی کے لے بیچ رہو آنٹی جی دیکھ رہو بھائی چائنہ کا کتنا بڑا مول سے آئی ہے اور اسی کے جشٹ باہر کھڑی اپنی انڈین برینڈ مہیندرہ کی سکور فیو ہیں پولیس بلانے ہی پڑے گی اب تو گھلت ہی پنگے میں فز گئے تو ہم پہ شاید ہم ریکوڈنگ نہیں کر پہیں گے اب لیٹس تھی پولیس کیا گرتی ہے بھائی ہمیں جیل میں ڈالتی ہے یا پھر ہماری گاڑی باہر نکلواتی ہے کل والے بلوگ میں آپ نے دیکھا گا بھائی رات کو ہم ایک شہر میں رکھے تھے ہماری جو مین ڈیشنیشن تھی وہاں تو پہنچنی پائے تھے تو رستے میں 90 کلومیٹر پہلے ہی رکھنا پڑا اور یہاں پہ کچھ کھانے کا مل نہیں رہا تھا اپنے لائک تو ہم نے ان کی کچن سے ایک پیاز دو ٹماتر اور آنٹھ انڈے چورائے نیتے کھری دے تھے جو کیے بہت مہنگے تھے لارچ بلوگ دیکھنا تو اب کچھ کر آسانی کری جا رہی ہے اس کی اور آج کھائیں گے مستو ٹماتر تو ہم نے کٹ دیا بھائی پیاز اور کٹ لیتا ہوں امسازی ساتھ میں انڈے اوبل رہے اپنے تو آج بوائل ڈیک کی سبجی ساتھ میں چاول بنا کے کھائیں گے مزیدار ٹی 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 میرے ہاتھوں کا ادھر بھائی چاول چڑھا دیا اس میں اور انڈے اوبل رہے وہ تو بتائی دیا میں نے آپ کو یہ ہمارا کینٹ کا ملٹی ککھر ہے اور وہ پریشٹیج کا انڈکشن ہے تو مست کچن بنا دیا ہوتل روم میں ہی اب دیکھو بھائی اگر کہیں بھی کھانا نہیں ملے گا تو ایسی رگار کرنا پڑے گا اور کیا ہوگا ہے نا یہ تو اوبلنے والے ہیں اس کو پھر پانی خالی کر کے اسی میں مسالہ بناوں گا پاکہ یہ ارے کورنے دن نے کورنے جرنی آج ہے 21 دسمبر 2023 میں ہوں ابھی چائنا کے خوبصورت شہر اس کا نام مجھے جنونلی نہیں بتا بھائی کیونکہ ایسی رگ گئے تھے کل رات کو اور آپ دیکھ رہے ہو بھائی ایسی روڈ ٹریپ کا ایک اور نیا اپیسوڈ اس ٹریپ پہ ہم نکلے ہوئے بھائی انڈیا سے اسٹریلیا بائی روڈ اپنی سکورپیو ان کو لے کے 110 دنوں کے لئے جس میں ہم 11 سے بھی زیادہ دیش کور کریں گے اور 25,000 کلومیٹر چلا کے گاڑی کو پہنچیں گے اسٹریلیا میں بہت ہی بھائی اپک والی ڈوڈ ٹریپ ہے جیسے آپ نے لندن سیریز کو سپورٹ دکھایا اس سیریز کو بھی دکھانا لائک شیئر کمنٹ اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بھی اوکے جی پیاز آتا بچ گیا کیونکہ بہت بڑا پیاز تھا یہ تبت کا دیکھنا وہ ٹماتر بھی دیکھو کتنا بڑا سا پر ہے ٹماتر میٹھا مس بچپن سے آتا ہے ایسے ممی ٹماتر کاٹری ہوتی تھی میں اٹھا اٹھا کے کھا جاتا تھا پیاز نہیں کھا جاتا بڑا ٹماتر کھا لیتا ہوں بھائی سب کچھ کر دیا بھی یاد آیا اس کو چھوک لگانے کے لیے تو بٹر یا پھر تیل کاؤنا تو ضرور یہ برنے پکائیں گے کس میں پانی میں تھوڑی تو جاتا ہوں بھائی ریسٹوینٹ میں مانگ کے لاغتا ہوں ان سے ہی کسمت ہی بھوٹی اب انہیں سمجھانا وہاں بھارت ہے بھائی ایک تو پتہ نہیں کیسے سمجھیں گے یہ لوگ بٹر تو نہیں ملا بھائی لیکن شاید سے یہ اوئل دے رہے ہیں اب یہ کون سا اوئل ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا بات جو بھی ہوگا بھائی اب اسی کو یوز کرنا پڑے گا کیا کرے گا لوگ یا سی ایس اوکے تینکیو چلو بھائی کام چل جائے گا شاید اس سے میرے خیال سے سرس ہوگئی تیل ہوگا باقی پتہ نہیں کیا ہوگی اب اسے وینڈو اوکے اوکے اوپن ٹنڈیا وہ آئی گی بھائی صاحب کہاں سے کھنڈو اوپن چلو جی کوئی نہیں اب کیا کریں تیل تو لینہ ہی تھا لو جی لو ہماری گریوی تو جو ہے وہ فائنلی تیار ہوگئی ہے یہاں پہ دیکھو کہ بھائی تو چاول بھی اپنے پک گئے تھوڑے سے اور رہنے دیتا شریف میں پہلے میں سوچ رہا تھا چاولوں میں یہ مکس کر کے پھر کھائیں گے اب میں سوچ رہا ہوں کہ چاولوں کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور فرائیڈ رائیس ٹائپ کا بن جائے گا پھر تھوڑا سا پانی میرے سے اس میں زیادہ ہو گیا پھلکا سا سکھا لیتا ہوں اس کو پہلے اس کے بعد ڈال لیں گے بعد دو منٹ میں کافیت تک پانی اور چاول بھی ریڈی ہے اب اپنے چاول ملا کے کھانا کرتے ہیں ریڈی دیسی کھانا چائنہ میں وہ بھی دیکھ رہے مجھے دار دکھنے میں اتنا مسک سا ٹیسٹ لگ رہا ہے بھائی مہگی مسالہ کسی بھی کھانے میں جان ڈال لیتا ہے آپ کو اور کچھ کرنے کی ضلط نہیں بس پیاس ٹماٹر کاٹنے آنے ساہیے کوئی بھی آرہا ہے چائنہ اگر ایسی ٹرک پہ اپنے کھانے کا انتظام ہم بھائی کر کے رکھنا کیونکہ یہاں نہیں ملنے والا ویڈیٹیرین تو کچھ بھی نون ویڈیوالوں کو لیے مل جائے گا جو انٹشن کچھ بھی کھا سکتے ہیں ہم نے کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی لو جی لو بس اچھے سب ایک بھائی مکس کر لیتے اور دو منٹ کے لیے پکنے دیتے پھر ریڈی ہے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانے کرنا ٹیسٹ الگ ہی آتا ہے بھائی ملدہ آج تو جو سٹی میں رکے ہوئے اس کا الیویشن بھائی کل سے بھی زیادہ ہے 4756 اور ابھی تک سب سے ہائیہ سٹے ہونے والا ہمارا نائٹ سٹے ویسے ہم گئے تو پرہ کافی 5300 میٹر تک بھی بھائی اتنی در رکے نہیں رات بھر ہوفلی بھائی دھیل جائے ہم رات بھر یہ والا altitude آپ سے صبح ملتا ہوں پھر بتاتا ہوں سالہ سین good morning good morning سوی کو آج نیچ دے بھائی ریسیپشن میں کوئی نہیں ہے مجھے کار دینا یہاں پہ کانگے تو گائیڈ کہہ رہے ریسیپشن پہ رگ دو چھوڑ دو آج کا سفر بھائی بہت زیادہ لمبا ہے اور گٹو سے بھرا ہوا ہونے والا ہے آراؤنڈ 510 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے گوگل میپ دکھا رہا ہے آٹھ گھنٹے اب لیٹس ہی ہم کتنے میں پہنچتے ہیں کل ہمیں ایک سٹی ہے یہاں پہ تھو تھوکھا کر کے وہاں تک پہنچنا تھا بہت ہم پہنچ نہیں پایتے رات ہو گئی تھی تو ایک سٹی پڑی تھی نام نہیں بتا پر یہاں رک گئے تھے جس طرح کا محول ہے بھائی بلکل ہائیوے پہ آپ دیکھ سکتے ٹرک وغیرہ والے بھی یہی پہ رکے ہوئے ہیں اور یہ ہوتل تھا بھائی ہمارا جہاں پہ ہم رکے تھے یہ گاڑی کھڑی کری ہوئی ہے بہاری تو یہاں سے یہ تو تھوکھا جو ہے وہ آراؤنڈ نائنٹی کلومیٹر ہے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا پہلے وہاں تک کھیچتے ہیں اس کے بعد بتاتا ہوں پھر آگے کہاں جانا ہے اوکے جی تو لو جی مائنس ٹونٹی والا فیول ڈالوارے ہیں آپ ایک بٹنگ کی فل کروا لیتے ہیں کل والی نا گلتی پھر سے نہیں کرنی کی فیول ہے نی اور پھر تڑپ رے افال تمہیں بھائی سب ٹھنڈ بہت ہے بھار پٹ فائنلی ہم وہ شہر پہنچ گئے ہیں جو ٹو ٹو ہاں ٹو ٹو ہاں جو بھی نام تھا اس کا اب یہاں سے ہمیں جو جانا ہے وہ ہے بھائی گول مود کر کے سٹی 417 کلومیٹر 6 گھنٹے 51 منٹ ابھی لگ بھا گر ڈیڑھ سو کلومیٹر کا رستہ اور خراب ہے جو آپ نے دیکھا نا ہے ایسے بھائی یوں 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 گڑڑے یوں گڑڑے اس کے بعد پھر پروپر ہائی بے آ جائے گا تو وہاں دکت نہیں ہوئی گی تو اس لئے بھائی تنگ کی پھول ہو جائے گی یہاں پہ this is minus 20 ڈیزل 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 ہی ہے آنٹی جی کہیں اچھا انہیں سمجھ نہیں آیا میرے جوٹیں مارتی کیا آنٹی جو بول رہا ہے میرے کو ہیں اوکے ڈن ایک سو بیس دے دو بھائی چودہ لیٹر ہی آیا بس خالی بہت کم آیا ہے اس کا مطلب اوکے اوکے 120 ہاں چلی کتنی ہے بسے آز 90 کلومیٹری تو چلی اور کلی ڈلو آیا چلو جی پیمنٹ دے دی ہے سورس دیفتہ تھوڑے تھوڑے نکلے ہے گرمہات دے رہے ہے بہت ابھی بھی بھائی مائنس 6 ڈیگری سیلچیس ٹمپریچر ہے بہت یہ جو گول موڈ سٹی ہے جہاں پہ آج ہم جا رہے ہیں اس کا اوٹیٹوڈن بھائی کافی کم ہے آراؤنڈ 2800 میٹر پہ ہے صرف تو سوچو ہم 4700 پہ تھے کل آج سوبہ بھی موسیقی سوچو بریک کے لئے رکے تھے مائنس 4 ڈیگری ٹمپریچر ہو رہا ہے بھائی اور آج پتہ نہیں کیوں حالت خراب ہو رہی ہے موشن سکھنیس بھی ہو رہی ہے سانس لینے میں تھوڑی سی دکت ہے حالکہ ہم نیچے جا رہے ہیں اب اتنے بھی نیچے نہیں آئے 4200 میٹر پہ ابھی بھی ایک دم سے ڈیسینڈ ہوگا روڈ خراب ہے نا تو یوں 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 الٹی جیسا فیل ہو رہا ہے بڑا اوپر سے ٹھنڈی تھا نہیں روک بھی نہیں سکتے بار بار مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر تاجی ہوا لے لوں تو وہ میٹ جیسا فیل نہیں ہوتا تاجی ہوا لوں کہاں جو بھائی تاجی نہیں آ تو برف والی ہوا چلتی ہے اس سے بیمار پڑ سکتے ہیں ٹوٹل جی گول موڈ جو ہے وہ 297 کلومیٹر بچا ہے پانچ گھنٹے دکھا رہا ہے مطلب دیکھ رہے وہ پہنچنے کا ٹائم ہے نو بچ کے گیارہ منٹ رات کے پچاس ساٹھ کلومیٹر بات ساف سو تری روڈ شروع ہو جائے اور پھر ہم سپیڈ مینٹین کر کے اس ڈسینس کو جل جلدی کم کر دیں ورنہ نو بچے چلانے والی حالت تو نہیں لگ رہی آج اور دوسری چیز ہمارے جو دوسرے گائیڈ ہے جو چینج ہونے والے وہ آلڈڑی گول مون پہنچ چکے ہیں مطلب ہمارے جو یہ والے گائیڈ ہے وہ آج لازد دین ہے ہمارے ساتھ تو ویل سی یو نیکس ٹائم آج آپ کو آج یا کل والے بلوگ میں آپ کو ہمارے نئے گائیڈ دیکھنے کو مل جائیں گے جو پورے مین لینڈ چائنہ میں اگلے سترہ اٹھرہ دن رہنے والے ہیں ہمارے ساتھ یہ والے گائیڈ پانی پینے لگے ابھی دیکھنا پانی کی بوطل برف جم گئی اتنا مائنس میں ٹمپریچر ہے اور گاڑی کے اندر ہے یہ بوطل جبتی اور ہم بیت بیت میں ہیٹر بھی اون اوف اون اوف کرے جا رہے ہیں پھر بھی جم گئی بھائی الگی لیگل کا بھائی سب یہ میں کوئی لگ رہا ہے رات کو جاتا جم گی ہوگی رات کی جمی پڑی ہے یہ ہے اور اب صبح ہیٹر کے آگے رکھو بھائی پانی پیتے رہنا بڑے گا بہت جیاد اپنے موشن سیگنس سی فیل ہو رہی ہے راستے دیکھنا بھائی لٹرلی ایسا لگ رہا ہے جیسے رولر کوسٹر میں چلا رہا ہوں گاڑی کو اوپر نیچے لیفٹ رائیڈ اوپر نیچے یہ دیکھو بہت دو گئی بھائی نیپال جیتنے تو خراب راستے نہیں کیونکہ روڑ تو بنی ہوئی ہے بھائی وہاں پہ تو روڑ ہی نہیں تھی وہاں پہ تو صرف خٹے ہی خٹے تھے یہاں پہ روڑ میں خٹے ہیں وہاں پہ خٹوں میں تھوڑی سی روڑ تھی بس ٹھیک ہے جو ہے تھوڑا بہت ہی رستہ بچہ نکل جائے گا یہ بھی چھوٹا سا ٹاؤن آیا ہے جس کا نام ہے قدو ٹاؤن تو یہاں پہ رکھے اب ہم کچھ کھانا بھی نہ کھا لیتے کیونکہ چار بچ چار گیا پانچ ہی بچ گے بھائی شام کے بھوک لگ رہی ہے تو بھائی کافی سارے ریشپرنٹ ہے دیکھو ہمارے سامنے بھائی بھائی ایسا کیوں لگ رہے بند ہے یہاں یہ کھلوش کھلوش یا تالہ لگ رہا ہے بھائی دوسرے پر چلتے ہیں چلو بھائی ابھی 5300 کے آس پاس پھر ان پاس کے بعد کوئی بھی ٹاؤن آئے گا وہاں رکھ کے کھا لیں گے بھلے ہی اندیرہ ہو رہا ہوگا دن دن میں تو جتنا گاڑی چلا سکے بھائی چلا ہی لیتے خالی پیڑ ہو بھلی لیٹس کو یار نکلتے ہیں بھائی ایک جانور دیکھو آپ کو روڈ پہ دیکھ رہے ہیں رکو تھوڑا پاس جانے دو یہ دیکھو بھائی کچھنے بڑے بڑے سینگ ہیں ان کو کہتے ہیں انٹی لوپ یہاں پہ یہاں پہ بھائی ایک چیز اور سامنے دیکھو بادل جو ہے وہ بہت زیادہ کالے ہو چکے بھائی مجھے ایسا لگ رہا بارش تو ہائی گی نہیں یہاں پہ کیونکہ مائنس میں ٹمپریچر ہے تو بارش کی جگہ سنو فول ہی ہوئے گی اور جو سامنے چوٹی دیکھ رہی ہے بھائی اس میں بھی برب دیکھ رہی ہے مجھے چادا چادا تو اب ہم جو اوپر پاس پہ جائیں گے ایسا نہ ہو بھائی وہاں پہ سنو فول ہو رہی ہر من تو ہے میرا بہت کی سنو فول دیکھنے کا بھائی رسکی معاملہ ہو جائے تھوڑا سا اگر سنو فول ہو گئی نا لیٹسی باقی جو لکھا ہے بھائی وہی ہونے مجھے ایک چیز اور پتا چلی میں سو جیسے لو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جیسے ہر ریلیجن میں بھائی ڈیتھ کے بعد الگ الگ ریچول ہوتے ہیں جو اپنے ہندوزم ہے اس میں جلا دیتے ہیں اور کرشنیٹی مسلم میں ایسے دفنا دیتے ہیں تو جو بودیزم ہوتا اس میں بھائی ایسے بوڈی کے پیسیز کر کے جو وہ ہوتے ہیں ایگل ان کو کھلا دیتے ہیں تو دیکھو بھائی ہر دھرم کا الگ الگ وہ ہے یہاں پہ میرے کو پتا نہیں تھا بودھیزم میں ایسے ہوتا ہے ہمارے گائیڈ نے بتایا یہ چیز بودھیزم میں بینا اگر کسی کی دیتھ کسی بیماری سے ہوتے ہیں کووڈ ٹائم میں کافی دیتھ ہوئی تھی تو اس کیس میں ان میں بھی جلا دیتے ہیں مطلب پھر نہیں کھلاتے کیونکہ اگر بوڈی میں بیماری ہے اور وہ آپ ایگلز کو کلا رہے ہو تو ان پہ بھی ایفیکٹ پڑے گا باقی سارے کیسیز میں جو ہے وہ پیسیز کر کے ایگل کو دیتے ہیں یہ دیکھو بھائی پہلی بار ٹرین دیکھی ہے یہاں پہ مست مالگاڑی جا رہی ہے اور بہت لمبی ہے بھائی سب دیکھنا کہاں سے وہ آگے سے یہاں تک ڈبے ہے گزب بھائی بھائی سہی میں بہت زیادہ کالے ہے وہ والی پیک دیکھو سامنے برب سے ڈھتی ہوئی ہے اور میں کوئی لگ رہا ہے وہ فریش سنو فول ہوئی ہے وہاں پہ بھی بس تھوڑا سا ٹھنڈ ہو رہی ہے کھڑکی بن کرو بھائی کھڑکی گو تو بھائی پاس جو ہے وہ شروع ہو چکا یہاں سے سامنے والا جو آپ پہاڑ دیکھ رہو ہونا اس کے پیچھے ہے وہ بھائی یہاں سے پاس شروع ہو چکا تو رائی نو وی آر ایٹ پائی اور ڈاو 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 پاس او تو آپ دیکھ رہو سامنے آپ چڑھائی سی چڑھ رہی ہے بھائی تو روڈ کنڈیشن تو بھائی ابھی تک پوری خراب ہی آئی ہے اور جو وہ شہر ہے جہاں میں جانا ہے وہ صرف 168 کلومیٹر بچہ ہے بہت یہ ابھی پہلا پاس آ رہا ہے اس کے بعد ایک اور پاس آئے گا پھر ہم فائنلی نیچے ڈیسینڈ کرنا شروع کریں گے بھائی چھٹکارہ ملے گا پرمنٹ ہائٹ سے کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی شہر ایسا نہیں آئے گا جو 3000 میٹر سے اوپر ہوگا سب 2600 2700 کچھ کچھ تو بھائی 600 میٹر پہ بھی ہے تو مزے آئیں گے اب آگے سردی ملے گی نو ڈاؤٹ بٹ ہائٹ نہیں ملے گی لو جی لو فائنلی پہنچ گئے ہیں وٹس دے نیم آب دیس پاس خمچنگلہ پاس پہنچ گئے ہیں بھائی 5200 میٹرز کی ہائٹ پہ تو یہ بھائیٹ والی گاڑی والی نے بھی بھائی صاحب نے لگا دیا سائیڈ میں ہم بھی تھوڑا لگاتے ہیں اتریں گے نہیں بھار کیونکہ ہمت نہیں ہے بھائی مائنس 11 ڈگری ٹیمپریچر ہو رہا ہے تو ہمت تو صحیح میں ہی نہیں ہے بھائی دیکھ لو کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے اور یہ جو جانور ہے نا انٹی لوک یہ میں نے آپ کو دکھائی تھا نیچے بھائی رستے میں تو وہ ہی تھا وہ جیتا جاتا اس طرح سے لگا رہا تھا بھائی اوپر وہی as usual flags وغیرہ بھائی یہ لیفٹ سائیڈ میں تو یہ آپ ایک سٹیچو دیکھ رہے ہو تو یہ ایک یہاں کے جناب تھے جنہوں نے نا جرول لائے تھا کہ یہ جو انٹی لوک جانور ہے نا ان کا آپ کو ہنٹنگ نہیں کرنی تو اس لئے ان کا سٹیچو نا یہاں پہ بنایا گیا ابھی تو obviously ان کی death ہو چکی ہے بھائی پاس پہ دیکھو بھائی یہاں پہ بھائی 5200 نہیں ہے 4768 میٹر ہے کنلون ماؤنٹین چلو لیٹس گو بھائی زیادہ دیر تو رکھنا نہیں ہے لیٹس گو بھائی نکلتے چلو دیکھو وہاں بھی بنا رکھ ہے انٹی لوک کا یہ کافی مطلب بھی مس ہے بھائی یہاں پہ چلو جی چلو دونوں پاس جو ہے وہ ہم نے کروز کر لیے ہے اور ایک یہ village آیا ہے یہاں پہ بھائی اب کھائیں گے ہم کیونکہ آگے کا رستہ پلین پلین ہوگا اور تھوڑا ڈاؤن بھی جائیں گے تو اس لیے اندھیرے میں چلانے میں اتنی دکت ہونے نہیں والی بھائی تو لیٹس گو جی کوئی ریشٹورنٹ ڈھونڈتے ہیں ارے 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 او بھائی ساں یہ کھلا ہوئے بس ایک باقی سب میں تو بھائی روشنی نہیں آرہی ہیں یہ کیا پھونگا یہ ریشٹورنٹ چلو بھائی یہیں چلتے ہیں کچھ مل دیگا ٹھیک ہے ورنہ اپنا بیک کھولیں گے اور پٹو وہ نکال لیں گے دیکھتے ہیں اگر نہیں ملتا تو پھر میں نے کہہ دیا سو ان کو مہگی نکال لے گا اور وہ دیکھو بھائی چٹانوں پہ بھائی ساو ہر جگہ برف برف دیکھ رہے کریزی بھائی کریزی مائنس چودہ ڈگری پہنچ چکا ہے ٹمپریچر حساب سے تو رات کو میرے کو لگ رہے ہیں مائنس اٹھرہ تک جا سکتا ہے ڈو دو دے ہے آنیاں ڈ ٹمیٹو کری ڈا ڈیاں ڈری اگا کری 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 کر کرو ڈے � ہم بھائی ایک پلیٹ مہگی چاومین ہنگوا لیں گے اور ہم مہگی بنا لیں گے ورنہ وہ کھالی مہگی بنانے نہیں دیں گے اور ان بھائی صاحب نے تو منا کر دیا بنانے سے اور ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں یاک میٹ کے علاوہ تو کھاتے بھی کیا حالکہ ہمارے گائیڈ جو ہے وہ تو اوٹر کری جیتے بنانے دیتے بھائی ہمیں ٹھیک ہے بھائی جائسی اس کی سوچ یہ دو اور کھلے ہیں بھائی یہاں پہ اور ایک وہاں پہ ہوکفولی کوئی بنانے دے یہ دیکھوں مہگی کا پیکٹ لے گئی مائنس دس کے اوپر جتنا بھی ٹھمٹریچر ہوتا ہے بہت خطب ناک ہوتا ہے دیماغ خراب کر دیتا ہے بھائی آسمان دیکھنا یار کیسا ہو رہا ہے مطلب پرپل پرپل سا ایسا نظارہ میں نے دیکھا نہیں ابھی بھائی سامنے ہی جشٹ بلکل ہمارے پاڑ ایسے برف سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو بھائی انہوں نے بھی منع کر دیا یہ ایکچوال میں سارے ریشٹویٹ نہ مسلم کے ہے تو وہ اپنے کچھن میں علاوی نہیں کر رہے نہ ہندو کو نہ بودیس لوگوں کو اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہمارے کھانے لائک نہ ویج نہ کچھ اور ویسا صرف یاک میٹر یاک میٹر ہر جیگا ہمارے گائیٹ تو کھا رہے ہیں ہم گائیٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں ابھی دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے وان تھٹی کلومیٹر ستو ہوئی نہیں نیپال والے چپس کھائیں گے کیا پاڑ ہے چلو بھائی چلو آجو بہت تھنڈی گوری ہے تکڑی والی بھائی میں تو گدہ بچھاپتوں پیچھے اور لیٹ کے چپس کھاؤں گا مست کسی بھی ریشٹویٹ میں بھات رومی نہیں تھا اپن میں کرنا پڑھ رہا اب سوچو یہ نظارہ ہے بھائی تھنڈی چھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہاں اپن میں سسسو کھر رہا ہوں گا ہوئے ہوئے تھوڑے سے بھائی یہ بچے ہوئے ہیں کھا لیتے ہیں یہ ہم نے لیے تھے یہ بھی ٹھیک تھا کی تیشٹ ہے بھائی پکوڑوگا اور باقی اپنا کرکرے پڑھے ہی ہے مست ایک دم سے آم بھی پڑھے ہیں سڑ گے لیکن آم تو یار کوئی نی دو گھنٹے دکھ تو اینرڈی دے ہی دے گا یہ سارا کھانا وہ دکھت ہے بھائی یہاں کھانے کی نا ملتا ہی نہیں ہے کچھ اٹھنے جن سے ریڈی ٹو ہیٹ ہوں ہی جندہ رہنا بڑھ رہا ہے یا میں کی کھایا پاستا اب یہاں پہ یہ وہ بھی نہیں بنانے درے بتاو کیا کرے بھائی پہنچ گئے ہیں گولمونڈ سٹی رات کے نو بچ کے آٹھ منٹ رہے ہیں کافی زیادہ بمپی رائٹ رہی رستے بھر کل سے کہہ سکتے ہو آپ پہنچ گئے بھائی اور اوٹیٹوڈ بھی جو ہے نا وہ صرف اور صرف 2,000 سمتنگ ہے تو ابھی ہمیں ہائٹ کی بھی کوئی ایسو نہیں ہوئے گی نہ ہی سردرد ہوا کرے گا بہت تھنڈ بہت ہے بھائی یہاں پہ بھی بہت پہ پاچ ہو رہا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے ابھی نا پڑا وڈ سے بھائی سٹی سینٹر میں جا رہے ہیں کچھ بھی کھانے کا مل جائے کیونکہ بھوک بہت تیز لگ لیے بھائی یہ تو آوٹر آوٹر ایلیا ہے انسان پڑا ہوئے لیکن میں نے سن ہے کہ یہ شہر بہت بڑا ہے تو لیٹس چل کے دیکھتے بھائی کیسا ہے سامنے آپ لائٹیں بھی دیکھ سکتے بھائی مست جگمگہ آری ہے اور گاڑیا واری ابھی نا پہلے دو رستے میں پورے اس میں ٹرکی ٹرک دکھ رہے تھے اب پروپ پر لوگوں کی گاڑیاں دکھائی دے رہی ہے انسٹی شروع ہونے سے چار پانچ کلومیٹر پہلے ایک چیک پوشٹ بھی آیا تھا پولیچس کا وہ ہی اپنا نورمل بھائی پاسپورٹ اور ویزا دکھا کے انٹری ہو گئی ہے زیادہ کچھ سین نہیں تھا اس کے راوہ آج پورے دن میں میرے کہ ہاں نہیں آیا کوئی بھی چیک پوشٹ بھائی تب پاپی بڑی سٹی ہے پورا جگوانگاہ رکھا ہے دونوں طرف پیڑی پیڑ حالکہ سوکھے پڑے پیڑ سردی کی وجہ سے اور لایٹے شایٹے ویسے پروپر اور اوچی اوچی بلڈنگیں دکھ رہی ہے دیوالی لگ رہی ہے انڈیا میں دیوالی میں جو آل ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہوئی ہے تو کرسماس بھی آنے ہی والا ہے چار پانچ دن رہ گئے ہیں تو ہم چائنا میں ہی ہوں گے کرسماس میں بھی یہاں کا کرسماس دیکھتے بھائی کیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نیو یئر پہ بھی ہم چائنا پہ ہوں گے جی ہاں بھائی 30 دسمبر اور ایک جنوری میں ہم چائنا میں ہی رہنے والے ہیں تو کوئی کلپ بغیرہ ڈھونڈیں گے بھائی میل لینڈ چائنا میں اور تگڑی سی کچھ پارٹی شارٹی کریں گے حالاکہ جو تبتن اور چائنیز نیو یئر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے وہ اس بار جنوری میں پڑھ رہا ہے اور سیم ڈے پڑھ رہا ہے دونوں تبت والا بھی اور چائنا والا بھی تو لیٹسی ہم اس تائم پہ چائنا میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیونکہ شاید سے ہم نو یا دس تاریخ کو ایکزٹ کر جائیں گے چائنا سے باقی لیٹسی دیکھنا پڑے گا ٹیکسی ہوں الگ ہے بھائی دیکھو گرین کلر کی سواری ٹیکسی ہوں دیکھو لیٹ والی بھی رائٹ والی بھی ایک ہمارے پیچھے وہ بھی گرین کلر کی ہے لیٹس گو بھائی کچھ کھانے کا مل جائے بلیز بہت تیج بھوک لگ رہی او بھائی صاحب یہ بیلڈنگ دیکھنا لال پوری یہ جب آپ گڑگاہوں انٹر کرتے ہو نا ادھر ایم بیئنس مول کے وہاں پہ آفیسیز بھائی صاحب بھائی کیا مست بیلڈنگ لگ رہی ہے لال پھرنگی ایک دم اور نیچے دیکھو بھائی کافی زارے سٹورز بھی ہے یہاں پہ برینڈ تو مجھے سمجھ نہیں آرے کون کون سے ہے ایک وہ کئی ایف سی دیکھا تھا مہا پہ ادھر تو خوگا بھائی کچھ کھانے کا جھگاڑ ہے آپ کے لیٹس سی چند کے دیکھتے ہیں بینک وغیرہ دو دن تو بھائی اسی بیلڈنگ کے یہاں پہ آگئے یا کچھ خوش کرنے کھانے کی دکانے کافی حد تک تو دیکھو بند بند کر کے لوگ بھگ گئے ہیں یہاں سے سارے ادھر انڈین ریشننٹ تو کوئی بھی نہیں ہے سٹریٹ فوڈ وغیرہ مل رہے ہیں تو ہمت نہیں ہو رہی اب لوگ کرنے کی کھا کے سیدھا ہوتل میں ملتا ہوں ٹھیک ہے جی بھائی 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 دیکھ رو شہر میں آتے ہی کنورٹیبل پورشے دیکھنے کو مل گئی بھائی کیا بات ہے تو بھائی یہ ہے آئی گیس ہمارا ہوتل اور وہ آپ بھائی ساب دیکھ رہو گیٹ پر کھڑے ہیں یہ ہے ہمارے ٹائنیز گائیڈ جو آگے ہمارے ساتھ رہنے والے شاید سے ابھی میں کنفرم نی ہوں تو یہ پارکنگ کا گیٹ کھلوا رہے ہیں فٹا وٹ سے پھر گاڑی لگاتے ہیں بھائی اور چلتے ہیں اندر لیٹس کو بھائی چیکن کر رہے ہیں ایلو سے ایلو تو یہ ہے ایڈورڈ بھائی جو میں آپ کو باتا رہا تھا ہمارے سیکنڈ گائیڈ اور وہ آپ جانتے ہی ہو تو ان کے ساتھ آج لازم ملاقات ہے کل وہ نکل جائیں گے سبح سبح you are going by train direct to Lhasa and how much time will it take if I start from tomorrow night tomorrow evening tomorrow evening so around 10 hours right okay and he lives in Chandu we'll go there ہم وہاں ہی جائیں گے بھائی تو اگلے پندرہ بیس دن آپ بھائی کی شکل دیکھو گیا ہمارے سار okay every single set of room card okay and you just need to put your passport here okay tomorrow okay and here is the restaurant for breakfast what's the timing for breakfast 7 to 10 7 to 10 okay and wifi no password open wifi okay yeah room same hai na kai do room ho haan yeah same same here same room yeah but two keys right yeah okay but two bets right two bets yeah okay emotional we'll see you next time why don't you like tell me how's the experience with us very good good enjoy and do you like the car and do you like the car yeah i like the car car's very strong very comfortable yes yes thank you so much for your meeting thank you have you booked your train ticket not yet not yet you can go the day after tomorrow tomorrow we can yeah have a meal together done yeah is there an indian restaurant here no i have a chick okay we'll go for the lunch tomorrow okay let's go we'll go for the lunch tomorrow we'll go for the lunch tomorrow okay let's go we'll book it tomorrow and we'll go tomorrow we'll go we'll go we'll go a little bit that's the first one why a proper lift lift oh oh how is it what a lift why is it there's 13th floor this hotel this is a three star property three star or four star four star four star seven floor our room four star no more how much maximum six six floor last floor in last floor which floor fifth or sixth fourth floor fourth floor fourth floor today 7th see the direct now lift the altitude will increase how much altitude 2600 here what altitude elevation elevation here 28 more or less oh it's enough here 2700 2800 but hotel must look let's go so we're very happy look at the city look at the city look at the city look at the city the city it's rough let's go cut now we'll see the city vibe you'll see the city okay thank you so much for the great experience see you next time okay welcome to more India people yes yes and when you are coming to India when I get a passport okay okay bye bye give you room to لوں گا تو ملتے ہیں روپ پر اور یہاں کا ڈاؤن ٹاؤن ہے وہیں پہ ہی رکے ہوئے ہیں یہ واتھ لا پورا اوپر تک وہ دیکھو بھائی ای جس کینگ فٹ نام ہے ہوتل کا ۔ جہاں تک مجھے سمجھا رہے چلو یہ دیکھو کال رات کو نا یہ ویالی ٹیکسی دکھا رہا تھا میں آپ کو گرین اور نیچے سے گری یا سیلور کلر کی اس طرح سے ہے بھائیاں پہ اب سکو ایسی تی میں ایک اچھ تو کچھ گھومنے کا ہے ہمارا تو یہاں پہ ایک طرح سے آپ کیسے تو لے آور ہو رہا ہے کیونکہ آج ہم پھر سے نہیں چلنا چاہتے تھے پچھلے تین دن سے لگا تھا ڈرائیو کر رہے تھا اور وہ بھی تنے گندے رستوں میں تو اس لئے آج ایک دن کا بریک لے لیا ہے ہماری اوریجنال آئٹنری تھی اس کے حساب سے آج ہمیں یہاں رکھنا نہیں تھا آج سیدھا نکل جانا تھا اگلی سٹی کے لئے بھائی ٹیکسی والے رو کرے ہیں بھائی دیکھ دیکھ کے بار بار چلو اس سائیڈ میں چلتے ہیں وہاں پہ اچھے چھ دکانے دکھ رہی ہے کھانا پینائی کر لیتے ہیں گھون کے اور کیا کریں گے لیکن کروس کیسے کریں یہاں سے بھائی جگہ ہی نہیں دکھری میں تو کروس کرنے کی کو آگے جانا پڑے گا یہ دیکھ لو بھائی اس جگہ پہ ہے ہم شاید سے یہ تین لین ہے آس پاس اور جہاں پہ دیکھو گے نا بھائی ہر جگہ پہ ہوتل ہی ہوتل ہے یہ مطلب پوری رو یہاں سے لے کے وہاں تک پوری ہوتل سی ہوتل سا سارے وہ یہ ڈاؤن تاؤن ہے اس لئے مین ٹوریش اٹریکشن مطلب ٹوریش اٹریکشن کیا ٹوریش کے لئے رکنے کی جگہ یہ ہی بنا رکھے سارے ہوتل وغیرہ گھومنے تو کیا ہی جائے گا بندہ گئی پہ لیکن ویسے آس پاس رہنے کے لئے موسیقی سارے جگہ بندہ وجو مکڈولنلڈز وغیرہ میں ہوتا نہیں ہے اے فسی تو پتا کہاں پہ ہے دیکھو گاڑی اٹھا کے چلتے ہیں اچھا یہ جو گولگون سیٹی ہے نا بھائی پورے تبتہ لیڈین کی ثرڈ لارجہ ہی لہاشہ جو ان کی کیپٹل بھی ہے سیکنڈ تھی چکہاٹ سے اور تھرڈ ہے گولگون کافی ایمپورٹنڈٹ سیٹی ہے یہ تبتہن پیپل کے لئے چونکہ آپ کو یہاں پہ سٹی والی بھائی ملتی ہے یہ دیکھو بھائی گاڑی ابھی ایک سے ایک رات کو میں دکھائی جنہوں پورس سے چل رہی تھی یہ دیکھو بھائی اوڈی وغیرہ بھی تو پروپا ڈیولپ سٹی ہے اچھے سے آؤ در سے کرنا پڑے گا چلے پڑا بڑ سے روڈ کروز کرے اور گاڑی نکالے یہ دیکھو بھائی گاڑی ہے یہ بھر بھر کے گاڑی ہے یہاں پہ تو یہ دم مزیدار یہاں پہ رہا بھائی سوکھی ٹھنڈ ہے مطلب اتنا زیادہ altitude نہیں ہے بڑ سٹیل ہوا بھوت ہے وہ temperature بھی minus میں ہے اس وقت minus 6 ہو رہا ہے شام کو تو بہت زیادہ چل چل لگ رہا ہے باقی بیسے overall کافی زیادہ impressوم ہے یہاں کا جو development ہے اس کو دیکھ کے نٹرلی بھائی چلا بھی نہیں جا رہا ہاتھ کان ناک موز سب جم چکا ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے بیکار لگتا ہے مجھے سردیہ کاموس ہوں نا گھومنے کا ہی نہیں من کرتا کہیں پہ خیری سٹی میں تو کچھ گھومنے کا ہے بھی نہیں بڑ سٹیل اچھا ہوا لندنالی ٹرپ نا ہم نے گرمیوں میں کر لی تھی تاکہ یوروپ کا پارٹ میں اچھے سے گھوم پایا اگر اتنی ٹھنڈ وہاں ہوتی میں تو اٹل سے ہی نہ نکلتا کبھی باقی جلدی ہی اب ہم مین لینڈ چائنہ میں انٹر ہو جائیں گے ایک سے دو دن کے اندر اندر پھر آپ کو دکھائیں گے پروپ پر وہاں کا بھی ایک گریٹ وول آف چائنہ بھی جائیں گے مجھے دار وہ بھی اپنی سکورپیو ان کو لے کے اپنے ہوتل کے جس نیچے بھائی تنا بڑا یہ گروسری سٹور ہے تو یہاں سے دیکھتے شام کو کچھ نہ کھانا پینا لے لیں گے اپنے مطلب کا کچھ مل تو رانی ہے کھانے کو کم سے کم فروٹس ہی کھا لیں اچھا سچ ایک ایمپورٹن چیز بھائی ابھی نیوز آئی ہے کہ چائنہ میں بہت خطرناک والا ارتھکوئیک آیا ہے مطلب سو سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہزار کے آس پاس لوگ جو ہے وہ گھائل ہوئے مطلب آپ امیجن کر رہے ہو بھائی کتنا خطرناک ارتھکوئیک ہے پورا بڑا دبڑی مچ گئی تھی اور یہ میلنینڈ چائنہ میں آیا ہے بھائی سیف ہے کافی لوگ انسٹاگرام پہ میسیجز کر رہے تھے کہ انمول بھائی سیف ہونا تو ایکچول میں جب بھو کمپ آیا تھا ہم اس جگہ سے دو ہزار کلومیٹر دور تھے اس لئے اس شہر تک تو کوئی ایفیکٹ نہیں آیا باقی میں نے سنیا ہے بھائی وہاں پہ بہت زیادہ حالت خراب ہے لوگوں کی ہوففلی جتنے لوگ فسے ہوئے ہیں وہ اچھے سے سیفلی نکل دیا بینا کسی دکت کہ میں تو یہ ہی کہوں گا بھائی مطلب سوچو بھائی اتنا خطرنا گرد کوئی کا ہے کہ دو ہزار گھر دیسٹروئی ہو گئے جہاں تک مجھے نیوز میں پتا چلا ہے باقی یہ پارکنگ ہیں بھائی جہاں گاڑی کھڑی کری تھی گاڑی لے کر جا رہے ہیں روڈ کا ڈی ہٹ گیا ہے بھائی خوصلے بلند ہیں اپنے پورے ہیں گاڑی تو بھائی ہے ایک ہی واری میں سٹارٹ ہو گئی ہیٹر شروع ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ابھی تو تھنڈی ہوا فیکری ہے گاڑی پانچ منٹ چلائیں گے نا تب گرما گرم اگلتی ہویا ہوا ہے پھر مست بوڑی ہو جائے گی ہاں ہاں لیٹس گو یوروپ کی طرح بھائی یہاں پہ بھی دکت ہے پارکنگ کی جو مشینیں ہوتی ہے وہ اس سائیڈ لگی ہوتی ہے کیونکہ یہاں کی گاڑیوں میں لیفٹ سائیڈ میں سٹیرنگ ویل ہوتا پاسپورٹ بھول گیا تھا ویزا اور پاسپورٹ بھائی ہٹ ٹائم اپنے ساتھ رکھو یہاں پہ اگر آپ بینہ گاڑ کے گھوم رہے ہو کیونکہ ہماری گاڑی میں گاڑی نہیں ہے ہم اکیلے جا رہے ہیں تو اس لئے کبھی بھی پولیس آلے روک سکتے ہیں تو پاسپورٹ تو ہونا چاہیے یہ گیٹ بھی میرے کھلے ایسے تو نہیں کھولے گا فاتک سا جو ہے اندر سے کھولوانا پڑے گا سوہن کو دکتا ہے سردیوں میں جب اتنا مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہمارے سنسیز عجیب ہو جاتے ہیں مطلب میں بولنا کچھ چاہتا ہوں اور ہڑ بڑا ہڑ بڑا آکے کچھ اور بول دیتا ہوں مطلب پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ دماغ پہ کنٹرول سا نہیں ہو رہا کتھ کا اتنی جم جاتی ہے چیز اندر سے کیا کرے آپ جو ہے آئے تو سہنا ہی پڑے گا کیوں یہ دیکھو بھائی ٹیمپریچر والا بلکل سی یعنی کولڈ پہ ہے ایس وقت این جنگے تھوڑی در چلائیں گے سہی ہو جائے گا اپنی بوڈی بھی گرم ہو جائے گی اور یہ بھی یہ ایک مول سا ملایا میں پارکنگ تو ہے یہاں پہ بٹا مجھے وہ نہیں سمجھا رہا کیے کھولے گی کیسے کیونکہ ہم پے تو کرنی پائیں گے یہاں کی نمبر پلیٹ نہیں ہے کھولیا سمسم بھوم بھوم بٹن دباؤ یہاں سے پرچی آئے گی دباؤ دباؤ ہاں یہاں پہ بڑا پنگا ہے سہی میں پارکنگ کو لے کے اب گائیڈ ہوتے تو وہ بات کر لیتے بھائی چائنیز میں بٹا بھی کیسے کھولے گا لیٹسی بٹن دبانے کے بعد کھولے گا پین ہی نہیں کر رہا ہوگا نمبر پلیٹ کو نا ہماری نہیں ہوئے گا کوئی ہے بیٹھا ہے کھانے میں دیکھنا نہیں ہے نا نہیں ہے اب کیسے کھولنا رہا بیا نہ کھول رہا گالی دے رہا ہے گالی دے رہا ہے پیچھے بھیل لگ جائے کتنا سا سائیڈ میں لگاتا ہوں کوئی دیکھو پکڑو گاڑ باڑ ہو کوئی بڑا کے لانا کسی گاڑ کو کوئی مل جائے تو اصل میں یہاں پہ بھائی پیزا ہٹ ہے پیزا ہٹ میں کیا بتا بھائی مل جائے کچھ اس لیے آئے ہے چیز والا ہی پیزا مل جائے وہ کھل گیا کھل گیا آجو آجو کھل گیا بھائی کھل گیا نکلیں گے کیسے لیکن کھل تو گیا ہے جادو سے بھائی کھل تو دیا کسی نے پارکنگ بھی مجھے تو پھل لگ رہی ہے کانا وہ ہے جگہ ہے یایس 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 اپنے لیے جگہ مل گئی بھائی یہ رہی لیٹس گو بٹیار گھوس تو گیا ہے نکلیں گے کیسے اور پہ کیسے کریں گے یہاں پہ کیسے لے لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارا علی پہ بغیرہ تو چلتا نہیں ہے کوئی نام نے لکھا تو ہے فور دی لب وف پیزا کاش ویجی تیرین ہو ان کے پاس چلے یہاں پہ تو دیکھو بھائی ایپل کا بھی سٹور ہے آئی فون 15 کے بورڈ بورڈ لگا رکھے بھائی لوگوں نے چلو آؤ پیجا کھائے پلیز بھگوان جی مل جائے پیجا کھانے کے لیے ساننو چیز والا تو ملی جانا چاہیے بھلے ہی ویجیز والا نہ ملے کیونکہ پانیر ونیر نہ ملے بھائی ویج میں چیز مل جائی تب بھی باد بن جانے یہ پورا کا پورا یہ ہے میرے کو لگ رہا ہے بھائی مولس والا یہ ہے سامنے سارے شوپنگ کمپلیکسز اس طرح کے ہی بنے ہوئے پورے اور یہ پارکنگ ہے بڑی سی کھلا بھی ہے بند پڑا ہے میرے کو تلا کر رہا بھائی کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے لیٹس گو بھائی آجو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی اوپر ہے گیا پیجا ہٹ ہمارا پیجا آجو آجو پیجا کھائیں گے پیجا آج تو یہ پیزا ہٹ رائیٹ پیزا پیزا انٹیریئر نہیں لگ رہا بھائی پیزا جیسا نا پتہ نہیں کیوں پیزا ہٹ جیسا سوری بڑا الگ سا ہے کاؤنٹر کائن کا ادھر آجو ادھر بیٹھتے ہیں بڑا الگ سا ہے پیزا ہٹ تو یہ ہے نا لگ نہیں رہا نا پیزا ہٹ ہے کین کرنا پڑے گا لگ رہا ہے لکھا تو ہے بھائی پیزا ہٹ ہی ہے پتہ نہیں کیا ہے کین بھی ورک نہیں کر رہا میرے کے لگ رہا ہے دیکھنا کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے بھائی پلیٹے رکھی ہوتی ہے پیزا ہٹ میں میں ہم تو خاص تک نہیں دیکھا کیا سین چل رہا ہے منیو تو ہے بھائی دیکھو لوگو بھی پیزا ہٹ والا ہی ہے ایسا تو نہیں فرسٹ کوپی نکال دیو اس کی بھی یہ سارا چکنی چکن دیکھ رہا ہے پیجا یہ رہا پیجا یہ ویج ہے ہاں مل گیا بھائی مل گیا چلو ایک پیزا تو مل گیا کچھ تو اور ایک پیزا مل گیا ہے شاید سے میڈیم سائز آئے گا وہ تو سائز ہو بھی ہوگا دیکھوں گا پر پتہ نہیں ہے فیلس ہی نہیں آرہی پیزا ہٹ کی لوگو وغیرہ سب کچھ پیزا ہٹ کا دیکھو یہاں بھی دیکھو کہ لال والا یہ والا جو لوگو نہیں آتا پیزا ہٹی ہے مجھ نہیں آرہا کیا بنگا ہے الگ سہی لگ رہا یہ دیکھو یہاں پہ بھی پورا سکین کرتا ہوں کیا لکھا بھائی ہے پیزا ہٹی لکھا ہے آہاں یار دیکھو لکھا تو پیزا ہٹی ہے بھائی ایلی بار دیکھ رہا ہوں ایسا پیزا ہٹ مطلب انٹیریر تو انہوں نے کچھ کرین نہیں رکھا کہیں بھی دیکھنا لوگو وغیرہ ہی نہیں ہے پیزا ہٹ کا بھائی عجیب ہے اور بلنگ کاؤنٹر بھی نہیں ہے مطلب ڈائننگ والا ہے یہ کہ اپنا آؤ اوڈر ٹیبل پہ ہی دو اور وہ آپ کے لئے لے کر آ جائیں گے کہیں پہ بھی ویسے کاؤنٹر نہیں بنے ہوئے سٹرینج بھائی سٹرینج چلو کھولڈرنگ تو آگئی ہے اپنی لیٹس کو تینکیو ارے وداوٹ آئیس بولا تھا آہ آئیس نو آہ آئیس ہے وداوٹ آئیس بولا تھا بھائیہ پیشلی ٹرانسلیٹ کر کے بولا تھا وداوٹ آئیس اتنی تھنڈ میں بھائی مائنس آٹ ڈگری ہو رہا ہے برف کے ساتھ کون پیے گا بیو کوفی ہوگا کوئی بیو کوامی ہے پہلے پی رکھی لیں ہم نے اوڈر تھوڑی کری تھی آئیس انہوں نے جبردستی کون سی سٹی تھی شگاہ سے تھی شاید ہم نے میکڈونلڈڈز کا اوڈر کروایا تھا اپنے گائیڈ سے اور اس نے بھی جو کولڈرنگ آئی آئیس بھائی پڑی اوپر تھا کون پیتا بھائی تو نہیں مائنس ٹیمپریچر میں برف والی کولڈرنگ بندے کے تو ایسی جان نکل جائے پیزا اچھا ہو بس باقی بھائی یہی امید ہے ہماری کو کہہ کیونکہ پیپسی سے پیٹ نہیں بھرنے والا پیزا سے پیٹ بھرے گا اور یہ پتہ نہیں کیا دے کر گئے کس چیز کا بننا ہے میں تو کھا بھی نہیں سکتا بھائی ہے نا بیف بیف ہو بھائی ہاتھ بھی نہیں لگا دور ہی لگ دو پانی تو دیا بھائی انہوں نے گرم گرم کسی کو پتا ہو نا بھائی کیا چیز ہے یہ بتانا جا کوئی چائنہ آیا ہو یا چائنہ میں رہتا ہو مطلب عجیب ہے کچھ تو بڑا ہی سٹین سی فیلنگ آرہی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں سب سے بہلے تو پلیٹے رکھی ہوئی تھی یہ نہیں دیکھی میں نے آس تک ہے میں نیو ایسا عجیب سا دیکھا یہ پانی دے رہے گلاس میں سرو کر رہے یہ دے رہے پتہ نہیں کچھ تو یونیک ہو رہا آج ہمارے ساتھ ہیں جیسے ایسے ہم مین لینڈ چائنہ میں جا رہے ہیں لو جی لو آگئی ہے اپنی وداوٹ آئیس نیمون مسالہ ڈال کے دیا انہوں نے مستے اکتام پائپ بھی دی ہے مطلب سٹرو کچھ لوگ کریں گے پائپ شوڑی اور ٹیسٹرو انگریجو سٹرو تین سو ساٹھ روپے کے دو ہے ایک سو اسی روپے کا ایک گلاس ہے ٹھیک ہے پھر تو اسی ساپ سے اتنا مہنگا نہیں ہے تو لو جی اپنا پیجا آگیا پیجا بڑیا ہے ٹیسٹو اچھا ہے چلو بڑیا چلو بھائی چلو جلدی چلو پیٹ پوچہ ڈن بھائی سب لوگ ہمیں ہی دیکھے جا رہے تھے جیسے ہم کسی دوسرے پلانٹ سے آئے ہیں چھوڑا سا یہاں پہ ایسی ہوتا ہے کہاں یار گیٹ اچھا وہ رہا ہے مطلقہ یہ والی جو سٹیز ہیں یہاں پہ انڈین ٹوریسٹ بہت کام آتے ہیں مین لینڈ چائنہ میں تو آپ کو بہت سے انڈینز دیکھ جائیں گے ایز ای بزنس مین بھی آتے ہیں ٹوریسٹ بھی آتے ہیں پر جو طبت کا ریزن ہے اس میں بھائی پرمیشنز بہت مشکل سے ملتی ہیں اس لئے زیادہ انڈینز ٹریبل نہیں کرتے کرتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی ہیتنی آدت نہیں ہوتی انڈینز دیکھنے کی تو بھائی ہم کھا رہے تھے پورے ٹائم ہوتی انچہ لڑکیاں ہمیں گھورے جاری تھی گھورے جاری تھی اب اتنا تھوٹا سوٹا سوٹا اوکورڈ ہو جاتا ہے کہ کھاتے کھاتے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے بٹ اچھا ہے لوگوں کا بیہیویر نا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں پروپر لوگ سمجھتے ہیں ٹائم دے کے سیسے رات ہو رہی ہے بھائی چھیلڈ ہوتا جا رہا ہے معاملہ یہ دیکھ لو بھائی ایپل سٹور ابھی تو میں فلال جا رہا ہوں بھائی کسی گروسری سٹور میرے کو لینے ہے فروٹس فروٹس تو یہاں بھی مل رہے بٹ وہ نہیں ہے اپنے کو تو سیو بغیرہ چاہیے چلے ایک بھائی اپل سٹور دیکھیں آئی فون کا کیا پرائز ہے دیکھتے آئی فون 15 کتنے کا مل رہا ہے مل رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا اور انڈیا میں کتنے کا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا چالیس ہزار روپے کا ڈیفرنس ہے اور ون ٹی بھی ہے چودہ ہزار چودہ ہزار کو اگر میں بارہ سے کروں ملٹیپلے ہیں ون لیک سکسٹی ایٹھ ہاؤزن کا ون ٹی بھی والا ففٹین پرو میکس اور اپنے انڈیا میں مل ہے دو لاکھ روپے کا تو موٹا موٹا بھائی ٹھٹی ٹھو ٹھاؤزن کا ڈیفرنس ہے بھر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس انڈیا میں جی ایش ٹی نمبر ہے میرے کل تیز بہتیس ہزار روپے تو ریبیٹ بھی ہو جاتے تو اتنا سستہ نہیں ہے میرے کل وہاں زیادہ سستہ ہے ہونگ کاؤں میں یہاں پہ تو نورمل ہی ہے وہ دیکھیں میک بک میں نے اس کو بولا ہوا جب پانچ ملین ہو جائیں گے تب میں دلواؤں گو ایک آئی فون نہیں چار سوری چار ملین پر ایک آئی فون دلاؤں تو یہ کہہ رہا میرے کو آئی فون نہیں چاہیے میک بک چاہیے مانا ٹھیک ہے جی میک بک دلا دیں گے تو چار ملین کرو اگر آپ چاہتے ہوگی سوہن کو میک بک ملے نیا برینڈ نیو بھائی پرانا نہیں ٹھیک ہے جی آئی پیڈ کے تو ریٹ مجھے پتہ ہی نہیں یار انڈیا میں کتنے گا اپنے لینا ہے گا کچھ کیا خریدے ائرپورٹس بھی میں نے لے لیے تھے آتے آتے تھرڈ جنریشن ایپل ووچ آئی ہوئی ہے نئی سچ میرے پاس ہے سیریز سکس یا سیون ہے پتہ نہیں اب تو سیریز نائن چل رہی ہے 3199 کی ہے 45 ایم انٹو بارہ 38000 کی جی پی ایس والی جی پی ایس پلس سیم دونوں والی ہے یہ انڈیا میں کتنے گیا 42 یا 43 کی ہے زیادہ فرق نہیں ہے تین چار ہزار گئی پر آگا 14 اپنے انڈیا میں کتنے کا ہے 60 ہزار کا 70 کا یہاں پہ بھی یہاں 60 کا ہے 62 کا ہے اتنا فرق نہیں ہے 14 تو کیونکہ اپنا انڈیا میں ہی ہوتا ہے تو بھائی اپنے کوئی ائرپورٹس مل جائے USB Type-C ایڈیٹنگ کے لیے کبھی کبھی چاہیے ہوتے ہیں جیسے دونوں ایک ہی روم میں ایڈیٹ کرنا تو اس کو دے دیئے 149 149 into 12 18100 روپے گیا ہے نا صحیح ہے یا لے لیتے بھائی یہ چلو بھائی لے تو لیے ابھی میک بک میں چیک کر لیں گے بات واپس تو یہ نہیں لیں گے اویسی کھلنے کے بعد تو بلنگ کرواتے ہیں پیمنٹ دیتے ہیں دینا پیسے دینا تو بھائی انہوں نے دوسرے ایمپلوئی سے پوچھا وہ کہہ رہے میک بک میں نہیں چلے گا پھر کیا فائدہ ہمیں فون میں تھوڑی یوز کرنا ہے میک بک میں یوز کرنا ہے اصل میں میک بک کے ساتھ آپ ائرپورٹس کنیکٹ کرو تو نا ڈیلے ہوتا ہے مطلب ویڈیو میں تو ویڈیو پلے ہو جائے گی لیکن اوڈیو اس کی تھوڑی دیر بعد آتی ہے تو وہ وائرلیس کی ویڈیو سے دکھت ہے بٹ وائر والے میں ایسی دکھت نہیں آتی تو دیکھتے کوئی نورمل ہیڈ فون خرید لیں گے پھر پانسو چیز سور بھائی تو چائن ہے بھائی یہاں کچھ بھی مل جاتا ہے ایڈ فون مگر ہے سستے نا تو کوئی مارکٹ ڈونڈنی پڑے گی کہاں پر ہے آج ملے گا تو آج لے لیں گے ورنہ کل پر سو لے لیں گے اب بھائی مین چیلنج ہے اپنی گاڑی کو پارکنگ سے باہر نکال لگی وہ فاتک کھلے گا کیسے کیونکہ یہ مجھے لگ رہا بھائی فری پارکنگ ہے اگر پیڈ ہوئی تو ہم پی کریں گی کیسے وہ ٹینچ ہے آجو دیکھ رو بھائی چائنہ کا کتنا بڑا مولز ہے یہ اور اسی کے جشٹ باہر کھڑی اپنی انڈین برینڈ مہیندرہ کی سکور فیو ہے بھائی دیکھ رو چائنہ میں گزب گوگل میپ تو نہیں چلتا بات یہ اے میپ کر کے ان کی ایک ایپ ہے یہ دیکھو بھائی اور یہ بھائی اتنی بڑی ہے میپ کی ایپ ہے اس میں مطلب لٹری بھائی ایک ایک ریڈ لائٹ تک پتہ چل جاتی کی کتنے سیکنڈ میں کتنا وہ ہے سپیڈ کیمرا کہاں پر ہے یہ دیکھو تو یہ چائنہ کے لیے یہ ایپ بہت بڑی ہے سہی میں پروبلم ایک ہی ہے کہ اس میں بھائی انگلیش میں نہیں لکھاتا سب کچھ چائنیز میں لکھاتا ہے تو مجھے اپنے دوسرے فون سے ٹرانسلیٹ کر کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے بٹ ایک بار اگر آپ نے اپنی ڈیشنیشن سیٹ کر لی جیسے ہم نے اپنے ہوتل کی لگا لی تو بھائی ایک دم ایکوریٹ گوگل میپ تو اس کے سامنے پانی کم چینی کم جو بھی بولتے ہیں وہ ہے کیونکہ گوگل میپ یہاں دھنگ سے چلتا نہیں ہے یہ میپ بہت تکڑا ہے بھائی چائنیز نہیں بولنی نو 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 انچو منچو کدھر ہے بھائی اگزیٹ بھائی یہ تو گوگل میپ کی طرح بول رہی ہے چائنیز میں کچھ کچھ ہو یا آب یا پھاٹک ہے ہاں تو پھاٹک اب کیا کرے پیسہ کسے دیں گے لیکن یہ ایکزیٹی ہے بھائی کھلے گا یہ مجھے لگ رہا چلو جاؤ دباو اسے مجھے لگ رہا ہے بھائی یہ ہم سے پیسے لیں گے انڈین نمبر پلیٹا ایک بھائی سوان جائے گا وہ بٹن دبائے گا پھر وہاں پہ کچھ کچھ وہ بولیں گے جو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا پھر انڈ میں وہ بیچارے پرشان ہو کے ہمارے لئے یہ پھاٹک کھولی دیں گے تو ایسی ہمارے ساتھ کئی جگہوں پہ یورپ میں بھی ہوتا تھا بھائی وہاں تو پھر بھی ہنڈی گیٹ بولو نا بولو پلیز اوپن دیگیٹ اے وہ کمپیوٹر آئیز ہے کروگے کیا کمپیوٹر آئیز ہے پھر سے بولو پلیز اوپن دیگیٹ پھر اس ہنڈی چینی بھائی بھائی چینی کی کٹو تھی ہے ہمارے نہیں نہیں وہ گاڑ کو ڈھونڈو کوئی گاڑ ہو گئے ہاں پہ ان سے کیا ہو ادھر والا دبا کے دیکھیں ادھر چلے بھائی یہ کھڑکی سی تو لگ یہاں پہ دیکھنا پڑ کوئی بیٹھا نہیں ہوا بسکینر لگا رکھا ایک مجھ نہیں آرہا کیا بانگا یہاں پہ بڑا ہی لفڑا ہے سہی میں پارکنگ کا نا کوئی تو جواب دو بھائی اب تو ادھر والے میں بھی آگیا فسنا جائے ہم یہاں پہ کسی کا ریپلائن آئے پھر ہم کھڑے رہے پر بلوک کر دیں گے رستہ تو کوئی نہ کوئی تو آئی جائے گا گیٹ کھولنے کے لیے بیٹھے دماغ چلتا ہے انڈیاں والا دماغ چلتا ہے میرا صحیح خود کیسے کھول ہوگا ہے لوہے گایا وہ تمہاری آنٹڈیا توڑ جائے گی لیکن وہ نہیں کھلے گا توڑ دیا توڑ دیا توڑنے آئے ہم یہاں نہیں چائنہ میں ہم چیزیں توڑنے آئے لوگ بات تمیزی نہیں کر ساں بھائی یہ دیکھو یہ جو سکینر آ رہا ہے اس کو سکین کر کے پی کرنا ہے جیسے یہ بھائی ساپ بھی کر رہے ہیں سکین اور پہ پھر جا کے پھاٹک کھولے گا تو ہم کیسے کروائیں کسی اور سے کروائے دیتے ہیں ہم اس کو پی کر دیں بلاو پکڑ کے لاؤ کسی کو کوئی ایسا بندہ لاؤ جسے انگلیس سمجھ آجے جاؤ ایسا تو یہاں ملنا مسکل نہیں دونڈو تو دونڈنے سے بھگوان مل جاتے تمہیں ایک بندہ نہیں دونڈ پا رہی جسے انگلیس آتی ہو جاؤ تو ایک بار دونڈو کیا انچاؤ انچاؤ منچاؤ ایسے بولو بول رہا تھا بولیں گے پہلے تین ہی لے کیا ہوں کیا ہوں انچاؤ 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 تو بھائی یہ بھلے آدمی آئے ہیں ہمارے بھی حاف پر سکین کر رہے ہیں اور دیکھ رہے کتنے پیسے ہیں تو ہم ان کو کیش دے دیں گے اگر انہوں نے ہیلپ کر دی تو مطلب دیکھ رہو بھائی ہر دیش میں اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ایسی کسی کے بارے میں نیگٹیب نہیں بولنے چاہے اسپیچلی اس انسان کو سمجھاتا ہوں سمجھ گے بتم ایسی نیویر سامنے میں نہیں سمجھوں گا کیا رہا میں نہیں سمجھوں گا اس کو یہیں چھوڑ کے جاؤں گا یہیں شادی ہوئے گی اس کی یہیں بچے ہوئے گے بتم ایک بپ نہیں ملے گا تب تک نہیں سمجھوں گے وہ تو بغیت ہے کچھ چار ملین چار ملین سے پہلے تو نہیں جو وعدہ ہے وہ تو نہیں بانا پڑے گا بھائی صاحب کچھ تو کر رہے پتہ نہیں کیا کر رہے مجھے سمجھ نہیں آرہا سکین کر کے سیدھا پے کر دینا ہے نا ہم سے کیچ لے لو بھائی یا تو سکین نہیں ہو رہا یا ہماری گاڑی نہیں دکھری ان کے اس میں گاڑ آئیں گے پھر ہمیں نکالیں گے یہ الگی ایکسپیرینس ہے بھائی دیکھ رہے ہوں ہماری گاڑی پیسے بھی ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی ہمیں پارکنگ سے پیسے آمیر ہوگے ہاں تھنڈ لگیは بھائی صاحب بہت تیز ہم مجھے اب لکھرانے دو نا اللہ میکبکس ہے یہ تو صاحب ہمارے پاسے ہنگے چارびلین کیسے ہونگے چارب و liesaprèsرا در ہم فس BUT ہم پاکنگ پہنگے پھر لوگ فیوز دیں گے کیسےпон کے سبسکرائب کریں گے تب ہی تو چاری لوگ کوئی آگے دا ہاafft Singing subscriber ال Joshua لگا سبسکرائبر چاہینا میں ہمیں گھر جانا ہے بھئی ہے جانے دو کیا کر رہے ہیں یہ تو پکڑ لیا انہوں نے پارکنگ وال میں کیسے کرے بھائی گلتی سین ہوگا اب گائیڈ کو فون کرنا پڑے گا لگ رہا ہے وہ ہی مدد کروائیں گے اگر ان سے نہیں ہوا کچھ کیونکہ لفڑا ہو جائے گے تو یا تو پھر توڑ دے فاتک ہے توڑ کے نکل لیا زیدہ سنی دیول بنجے یہ پریسان ہوگا ان سے ان سے پوچھو کہ توڑ دوں فاتک ہے پولیس بھلا رہے بھائی پولیس بھلانے پڑے گی بھائی اب تو گھلتی پنگے میں پس گئے تو یہ بھائی سب کہہ رہے گی پولیس بھلاتا ہوں پولیس آئی گی بھائی اب پولیس آئی گی وہ ہی کچھ کریں گے ہمارا اس کی نمبر پلیٹ کا لگا سکتے ہیں نا ایسے اوہ ویٹ ویٹ ہمارے پاس بھائی وہ ہے نا اپنی چائنیز نمبر پلیٹ ٹرائے کرتے ہیں بھائی یہ جو ہمیں چائنی میں ملیا نا can you try this this is chinese chinese نمبر پلیٹ ہے بھائی یہ سکین کر لینی چاہیے پڑ کرنی پاری پتہ نہیں کیا پانگا چھوڑو پولیس آئی گی بھائی ہمیں ریکوڈنگ تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں بولا گیا تھا کہ کسی بھی گورنمنٹ اوفیشل کی ویڈیو نہ بناو تو زیادہ اچھا ہے تو شاید ہم ریکوڈنگ نہیں کر پہیں گے اب لیٹسی پولیس کیا کرتی ہے بھائی ہمیں جیل میں ڈالتی ہے یا پھر ہماری گاڑی باہر نکلواتی ہے بھائی پولیس سے بات کر رہے ہیں ابھی پولیس کی جیپ یا وین یا کار کچھ بھی ہے وہ آئے گی اور پھر پتہ چلے گا کیا ہوگا گلتی پنگے میں فز گئے فالتو میں ایک پیزا کے چپٹر میں اتنا لفڑا بھائی جو بھی بات ہو ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر چیز پوزیٹیب لی لو جیل میں ڈال دیں گے بھائی گلت تھوڑی کر رہے ہیں پارکنگے جو بنیں گے پیسے دے دیں گے بھائی کو بھی پوری ٹھنڈ لگے لیے بچارے پھر بھی ہماری ہیلپ کے لیے دیکھ لو بھائی کھڑے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو بھائی نے پولیس کو تو بھلا لیا ہے جتنی دیر پولیس آ رہی ہے اتنے دیر بھائی کہہ رہے ہیں فوٹو لے یا you can take it photo 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 wait wait دیکھ رہے ہیں چینہ میں سکرائیبر بنا رہی ہے آجو تم بھی آجو thank you thank you تو پولیس آ رہی ہے بھائی گاڑی یہیں ہی لگا رکھتی ہے تہی میں ایک پیزا کی وجہ سے بھائی گلت ہی فس گئے دیکھنا اپنی سکورپین کو لے کے اب پولیس ہی کر سکتی ہے بھائی جو کر سکتی ہے ویٹ کرتے آنے کا تو بھائی دیکھ لو یہ بھائی بھی نہ ہماری مدد کر کے ویٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ہلے گی یہ بھی ہہیں پہ ہے مطلب اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں نوڈاؤ دوری لگ پھر ہوتے ہیں یا آ across میں سے کkritس ایک یا دو بھرا ہوتے ہیں اور ہ favour 98ًا جدگ brown مطلب میں بھائی ہے اس کی علاقتے ہیں اگر صحیح وہ بھائی ہے وہ بھائی ہے آپ جسTY ٹو رہے ہیں آجسطان کا ہو passing ہارا آگیا بھائی ہے اس کا فون آ رہی ہے پھلیس جلدیا ہو بھائی فیمیل آفیسر لگ رہی ہے نا فیمیل ہے بھائی ٹیلی کولر کشنمر کیر لگ رہا ہے بھائی یہ بھائی یہاں کی مشین جس سے خاتہ کھلے گا بٹ کھل نہیں رہا اور یہ وہ کیمرا جو نمبر پلیٹ سکان کرتا ہے میں نے اپنی والی نمبر پلیٹس آئینا والی دیکھی بٹ ہوا نہیں بھائی اس سے بھی کھل گیا کھل گیا کھل گیا لیٹس کو لیٹس کو جلدی نکالو بند نہ ہو جائے مزے مزے یہ let's go thank you so much thank you thank you let's go بھائی نا گاڑی نکلوا دی بھائی 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 گیٹ تو کھلوا دی ہے انہوں نے اب دیکھا جائے گا جو ہے گاپنے پاس گایڈ ہے وہ سمحال لیں گے بھائی آگے گا بیسے بھی ہم نے کچھ گلت تھوڑی چیئے بھائی پارکنگ کا سین تھا جو بھی تھا اگلی بار پارکنگ میں نہیں لگائیں گے بھائی بینہ گائیڈ کے پارکنگ میں یہاں تو بڑے لفر ہے یا پھر انٹری کرتے تھے اب مجھے یاد ہے میں نمبر پلیٹ سکیننا چائنا والی کروں گا تاکہ ایکزیوڈ کے ٹائم پہ پتہ چل جائے کتنے روپے لگے ہیں یہ آئیڈیا صحیح ہے دیکھیں گے گلی بار کر کے جائے بجرنگ والی توڑ دوسمن کی نلی چلو جی بھائی صاحب دیکھنا کیا مست ایسے رنگیلیا مچا رکھے پوری لائٹس ہی لائٹس کل بھی ہونے دکھائے تھے آپ کو شاید رات کو یہ وہی ویلوگ چل رہا ہے کیونکہ کل اتنا بڑا بنا نہیں تھا چاہی سی کو مکس کر دیا جائے صحیح لگ رہی ہے اور صحیح میں ایکچوال میں بڑی ایسی ٹی ہے اور لائٹوں کی وائی سے اور چار چاند اور دونوں طرف دیکھ رہے ہیں چائنا کے بھائی فلیگز ہی فلیگز ہر جگہ فلیگ دس قدم چلو گئے اور فلیگی دو دو فلیگ ایسے ہوئے ہوئے گزب بھائی اپنا ہوتل بھی جیادہ دور نہیں ہے بھائی تین کلومیٹر دکھا رہے ہیں یہاں سے لیٹس کو یہ کیا ڈال رکھا بیچ میں روڑ کے یہاں بھی کالا جادو کرتے ہیں کہ ہم جو رائے پہ ڈال دیا جالو جی ہوتل پہنچ گئے لیفٹ میں اب وپس سے یہاں پہ جانا پڑے گا اندر جاؤ بھائی سوہن بھاگ کے جاؤ اور انہیں کیا ہو گیٹ کھول دو کھل جا سمسن دوم 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 جلدی جاؤ بٹن دباؤ یہ والا بٹن کیا بتا کھول دے وہ دیکھ کے ہم انڈیان نمبر والی گاڑی ہے ہوتل ہے ہمارا بھائی وہ رہا سانج میں یہ رہا ہمارے ہوتل کا نام ہے بھائی میہوت ہوتل ایم ای 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 ایسی کچھ کر کے ہے جانا پڑے گا سون جاؤ ریسپشن پہ جاؤ انہیں فٹا فٹ سے گئیٹ کھول دو کھل جا سمسن اور سائیڈ میں بھائی وہ ری گروسری سٹور دکھ رہی ہے آپ کو اے ای اے رہی یہاں جاتے اور یہاں سے لیتے کچھ فروٹ صبح کے لیے کیونکہ جھومے جو پتھان میری جان یہ آگئے ہے انکل جی جو ہمارا شاید سے گیٹ کھولیں گے کچھ تو یہ فون میں ٹک 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 کر رہے ہیں لیٹسی یہی کھولیں گے تو بڑیہ ہو جے گا کھل جا سمسن جاؤ شمو 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 کھل جا کھل جا کھل جا اب انکل جی تر آئیں گے کیا کریں گے انکل جی انکل جی دبائیں گے بٹن کچھ تو انکل جی نے چیٹ کورٹ پڑا ہے جس سے کی شاید یہ کھل جا ہے دیکھو کچھ تو ٹائپ کر رہے ہیں انکل جی اپنے فون میں جا ٹائپ کر رہے ہیں کچھ تو ہو لہا ہے یہاں پہ جس سے کی یہ جو دیت ہے یہ تھل جائے جاتی تھے ٹائپ نہیں کر رہے تھے انکل جی کھول کر رہے تھے وہاں پہ مشین میں جو نمبر لکھا تھا نا ہاں کھول کر رہا ہے وہ کھول دیں گے بھائی بہت زیادہ ہیلپ فل ہو گیا مطلب سپیشلی دیکھتا ہے نا انکو کی انڈیا سے ہے بھائی اپنی جی جان لگا دیتے ہیں مدد کرنے میں بتاؤ تبت ریجن میں تو یہ ہے باقی مین لینڈ چائنا میں جا کے دیکھیں گے لو جی کھول گیا کھول گیا کھول گیا لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو بھائی چلو 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 انکل جی کو بول دو دنے واد بول دو جی دنے واد دنے واد چلو جی ارے ارے ان کو دنے واد تھوڑی سمجھ آئے گا سازے میں ابھی کیا دنے واد بول رہا ہوں بتاؤ سی سا سی سا بولتے ہیں ایسی کچھ تھا ارے بھائی یہاں پارکنگ پھول ہو گئی کھڑی ہے ادھر لگا ہوں اب سوان کہہ رہا ہے ادھر لگانے تو ادھر لگا دیں گے اس کے بدلے سوان میک بک تھوڑی لے رہا ہے آئے آئے سوان کہہ رہا ہے ہمیں جو اپنے بلوگز ہیں نا بھائی وہ دب کروا لینے چاہیے الگ الگ لینگویجز میں اور اپلوڈ کر دینے چاہیے جیسے انگلیش تیلگو تو کیا کہتے ہو آپ لوگ اگر آئے گا سپورٹ کی ہاں کرو تو پھر ڈھونڈتا ہوں بھائی ووئس آور آٹس ڈب کر کے یا تو الپ چینل بنا لوں گا یا اسی چینل پہ اوڈیو کا اپشن دے دیا یوٹیوب نے تو ہاں کر لیں گے بھائی جو میں جو پتھان آجو پتھان فروٹس مل جائے بس صبح کے لئے مس مس سے مجھا آجے گا بھائی یہ ہے ایک گروسری سٹور پر ان کے بعد لگنی رہا بھائی دارو کی بوتلیں تو ہے فروٹس نہیں ہے نا نہیں ہے فروٹس آجو مجھے لگا ان کے پاس ہی ہے فروٹس آگے دیکھتے گئی سب ہی گروسری سٹور میں دارو رکھی ہوئی ہے لیکن فروٹس نہیں رکھے وہ دیکھ رہے ہو بھائی دنیا کہاں جا رہی ہے چلتے چلتے کافی آگے آگے وہ ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے بھائی ارے بھو رہے نا انکل بیچ رہے ہیں فروٹس آجو اس وارے سٹور میں بھائی ڈرائی فروٹس ہی ڈرائی فروٹس ہی دیکھنا کیسر ویسر سب مل رہے ہیں اپنے کو مل گئے انکل جی آنٹی جی ہے انکل جی نہیں ہے باتتمیز یہ دیکھو آنٹی جی کے بعد سارے فروٹس ہے بھائی نکلی کے لے پلاسٹک ہے یہ تو نکلی کے لے بیچ رہے ہو آنٹی جی بھائی نکلی کے لے دو چار پوچھ لے پہلے کتنے گا کہیں لوٹ لے بعد میں سٹوبریز بہت مل رہی ہے ایک سٹوبریز بھی لیتے آج دیکھتے ہیں میٹھی ہے کی نہیں اور یہ بھائی کون سا فروٹ ہے پتا نہیں یہ بھی نہیں پتا یہ تو سنترے ہے باقی کیلے تو ہے نہیں ان کے پاس ہے نا بنانا شیک نہیں پی پائیں گے بھائی کیلے نہیں ہے عجیب و غریب سے فروٹس ہے کافی سارے یہ دیکھو اور یہ کیا بھائی کیوی ہے کیا آٹھ یین کا ایک سیب کتنے کلو ہوں گے ہاو مچ پوچھو نا ہاو مچ کتنے آٹھ یین مطلب ہوگے بھائی نائنٹی فور روپیز نائنٹی فور روپے کا ایک تو نہیں ہوگا نائنٹی فور کا دو کلو ہوگا چورانویں روپے کلو لیٹس سی بھائی یہ بھی پتا چل جائے گا چلو سنترے بہت بکرے ہیں بہت پتا نہیں بھائی میٹھے ہوں گے اپنا وہ نا خراب ہو جائے گلہ اس لئے سٹوبریز بھی لو بھائی یہ لو آنٹی جی آنٹی جی سٹوبریز کھلا دو چار لیں گے ابھی یہ بھی تو چار لیں گے چار گیا دو ہی لے لو پھر پڑے رہتے ہیں ایک ایک کھائی نیت ہوا چار لے لو پھر یہ کیا چیزئے اس میں لکھ دو وہ تو چائنیز میں لکھے رہتے ہیں ہاو مچ ہاو مچ سہی میں کہیں اب بھر ہوگا یہ کو چار چار آنٹی جی چار وی نیڈ فور فور آہ ویری گوڈ وہاں تو آنٹی جی کے ساتھ یہی رکھ جو اور سیپ بھکوانے میں مدد کرو آنٹی جی کی گھنٹی بھکوانے میں ہاں سارے سارے اتنے پچیس یین پچیس یین آرے نئی یار اتنا مہنگا پچیس یین انٹو بارہ کرنا تین سو رو پہ کے چار سیپ بھائی صاحب اندھے مہنگ ہے دے تو چلو اب کیا کرے دے گھر بھائی ہاں سٹوبریز دے گھر بڑے مہنگے فروٹ سے پھر تو آنٹی جی دے گھر سٹوبریز تین چاری ڈیلوانا میٹھی ہونا پتہ نہیں صحیح مہنگ ہے سیپ تو بہت مہنگ ہے تین سو رو پہ کے چار سیپ اور کلو بھی نہیں تھے کلو سے تو اوپر تھے کلو سے اوپر تھے کلو سے اوپر تھے سٹوبریز میٹھی ہو بس مند تو بہت ہے میرا کئی دن سے بڑت بھائی نا کے ساتھ ساگی بڑتی ہے میں یہ بھی 500 رو پہ ملے گی 500 رو پہ کلو ہے تو دو کلو تھوڑی تھے صحیح بات ہے چار آنٹی جی چار ڈیلوانا چار ڈیلوانا چار ڈیلوانا چار ڈیلوانا چار ڈیلوانا چار پاہ دلو بس میٹھے چھے دیکھتے ہیں سٹوبریز کتنے کی مل رہی ہے سیپ تو بہت مہنگ ہے 1.6 کتنا تھا پاتا نہیں سٹوبریز ہے ساڑھے تین سو گرام بیس یعن کی یعنی کی دو سو چالیس روپے کی ساڑھے تین سو گرام انہیں دکھاؤ ارے چوبیس نہیں بیس دکھاؤ نا بیس لکھ کے 25 دے رہو آنٹی جی پلس 21 اوکے فورٹی سکس اوکے اوکے دے دو بھائی فورٹی سکس دے دو موٹا موٹا بھائی ساڑھے پانسو روپے میں چار سیب اور یہ ساری سٹوبریز آگئی ہے بڑیا پر یار اتنی نا تھنڈ میں یہ لوگ کام کر رہے دیکھو آنٹی جی کی عمر بھی کافی اچھی کاسی لگ رہی ہے اور اتنی تھنڈ میں بھی آنٹی جی یہاں پہ یہ ریڈی لگا کے کھڑے ہوئی ہے تو بڑیا ہے اب ان سے بارگین تو کیا ہی کروانا اپنا جتنا مانگ رہا ہے دے دیتے ختم کرو ہم بارگین کرواتے بھائی ہوتلوں میں یا بڑے شوپس پہ چھوٹے موٹے جو دکاندار ہوتے ہیں ان سے بھائی کیا بیس تیس روپے بچا لیں گے کبھی مزے مزے میں بارگین کرواتے تو الگ بات ہے ایسی فن کے لیے اور وہ ایسے نہیں کرواتا بھائی میں یا پھر کوئی بہت ہی زیادہ مانگ رہا ہو لوٹ رہا ہو بالکل ہی اسے کوئی رکشہ والا ہے اگر مان لو لگنے سو روپے مانگ رہا ہے پانچ سو روپے تو بچھلی بھائی پانچ سو روپے تھوڑی دے دوں گا اتنی تو ہماری بھی وہ کرو نا تو پھر میں بارگین کرواتا ہوں ایسے فروٹس وغیرہ 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 جو بھائی جنون پرائز دے رہے ہیں بسے ہمیں پتہ نہیں جنون پرائز دے بھی رہے ہیں بھائی چھلو جی چھلو کیشیئر جی لکھ لیا پیسہ کتنے دیے سو گا میرے فون کی بھائی بیٹری بھی ختم ہونے والی ہے فون کی نہیں سوڑی مائک کی ریڈ لائٹ آگئی ہے کبھی بھی اوڈیو کا ہے بھو سکتی ہے اس لئے اچھا میں نکالی دیتا ہوں بھائی یہ سمان تو کیا یار سوڑی نیار بڑا جو ڈوئنگ میں پیسہ دے دیا ہے سمان نی لیا تھینکیو بائی بائی چلو چلو بھائی کیسا لگا بھائی آپ کو آج کا ولوگ مجھے بتانا نیچے کمنٹ سیکشن میں اور کورس کا لنک دے رکھا نیچے دسکرپچن پر کمنٹ میں جا کے چیک آؤٹ کرو ملتا ہوں نیچے وارگ میں till then good bye and as always تیکھے راستوں پر نہیں پڑھنا پیکا بہت تھنڈی آوالاگ رہی ہے مو گھرے چلو 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 چل بائی بائی موسیقی